نمسکر سبیگو آپ سبیگا آپ کے اپنے اس یوٹیوب چینل پر ہاردک سواگت ہے ہم نے جو راستان جلہ درشن شریف چلا رکھی ہے اس میں آج ہم ادھین کرنے والے ہیں اودھے پور گنگا نگر راشمند اور بکانیر جلو گئے ان جلو کے جو جو پریہٹن اسٹھلے ہیں ان کے بارے میں ہم آج اچھا کرنے والے ہیں یہ جو جلہ درشن ہے یہ اقصہ دس کی پستک راستان اتھن نام سے ان سی آئیٹ نے چلا رکھی اس کا لیسن نمبر دس ہے تو شروع کرتے ہیں آج کے جلے سب سے پہلے ہے جلو کی نگری کے پریہٹن اسٹھل جلو کی نگری کونسی ہے اودھے پور اس میں سب سے پہلے دن کرتے ہیں پچھولا جل کا پچھولا جل میں جگ نواز و جگمندی دوئی پہ اسٹی تھے یہ پچھولا جل میں بنے ہوئے ہیں اس کے پوروی کنارے پر سیٹی پلے سے نیرمیت کیا ہوا ہے آگے ہے پھتیش آگر جل پہاڑوں اور ون سمپتہ کے کنارے پچھولا جل سے جڑی ایک گریتریم جل ہے اس کے اگمتے سندر نیرو گارڈن کے ساتھ ساتھ دوئی پر اودھے پور کی سوروید سالہ بھی اسٹی تھے پیشے پہلے کنوٹ باند کا آدھاتا تھا کیونکہ اس کا ادھاٹن دیو کو کنوٹ کے دوارا کیا گیا تھا آگے ہے سہیلیوں کی باڑی رانہ سنگرام سنگھ دکھتے دوارا مہیلاؤں کے لئے ایک بگیچے کے روپ میں اس کا نرمان کیا گیا تھا اس میں سنگمرمر کے بنے ہاتھی پھوارے منڈب اور کملکونڈے پرمک درشنی اصطل ہیں بھارتی لوکلا منڈل بھی اودھے پور میں ہی نرمی تھے یہ راستان گدرات مدد پردیش کی سنسکرتی یہاں کے تیوہار یہاں کی لوکلا اور لوگیت کے لئے یہ سنگرپت ہے ناگدہ جو ہے وہ اراولی کی پاڑیوں میں بشا سہیستر باؤ منڈل کے لئے پرشید ہے نووی دشوی ستابدی میں یہ سہیستر باؤ نرمیت کیا گیا تھا یہ ناگدہ کا اسٹھاپنا ورش ہے یہاں سہیستر باؤ منڈل بھی ہے اس کا تورن دوار جو ہے وہ بہتی عدبود اور کلاتمک ہے ہے اگلا جلہ ہے راشتھان کا انمنڈار راشتھان کا انمنڈار کونسا جلہ ہے گنگا نگر بودھا جوہڑ گرو دوارہ اس کا نرمان انیس سو چون میں بابا پھتے سنگھ کی دیکھ رکھ میں شروع ہوا تھا یہاں پر اماؤسیا کو میلا لگتا ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جتھے دار بودھا سنگھ کی پریانہ سے اے دھرمین مسارنگ کا شر کاٹ کر گرو دوارے میں لائے گیا تھا آگے ہے ہندو مل کوٹ سیما یہ بکانیر کے دیوان ہندو مل کے سممان میں اس کا نام کرنے کیا گیا تھا یہ ہے پریٹن اسطل پرتی دن سوبہ دس وزے سے سیاں کو ساڑھے پانجے تک پریٹکوں کے لئے کھلا رہتا ہے اگلا جلہ ہے شیروعی شیروعی کے پریٹن اسطل کون کون سے ہیں سب سے پہلے ہے گروہ شکر سمندر تل سے سترہ سو بیانسی میٹر اونچی اراؤلی کی پہاڑی کی اونچی چوٹی پر ہے یہ راستہ کا سب سے اونچا پروہ شکر ہے تری دیوکون سے برمائیشنو مہیشنے رشی آترے اور اس کی پتنی انشویہ کو دتتتترے کے روپ میں ایک پتر پردان کیا تھا جس کے نام سے یہاں بھگوان دتتتترے کا مندر بنا ہوا ہے یہیں گروہ شکر میں بھگوان دتتتترے کا مندر جو ویشناو سمپردائے کا پرمک پریٹن اسطل نکتہ ہے دلوارا کا جین مندر باروی تیروی ستاب دی میں اس کا نرمان کیا گیا تھا یہ ہے نکی جھیل یہ بھارت کی پہلی مانونیر میں تے جھیل ہے اس میں لگ بگ یہ ایسی فٹے گیری اور ایک وٹہ چیار فٹے چار میل یہ چوڑی ہے کہا جاتا ہے کہ اس کا نرمان دیو داؤں نے اپنے نکھونوں سے کھوڑ کر اس جھیل کو بنایا تھا یہاں گمی سوڑ ترس کو گاندھی جیگی اشتیوں کا کچھ انس بھی سرجیت کیا گیا تھا بعد میں یہیں پر گاندھی گھاٹ کا نرمان بھی کیا گیا تھا آگے ہے راشمند کے پریہٹن استھل راشمند کے کون کون سے پریہٹن استھل ہیں وہ دیکھتے ہیں پہلا ہے کمبلگٹ کمبلگٹ جو ہے یہ مہارانہ پرتاب کی جنمشتلی رہی ہے جیسے رانہ کمبہ نے پندروی ستابدے میں بنویا تھا یہ اس تھان میواڑ کو ستروں سے سرکشت رکھنے میں پرمک بھومی کا نبھاتا ہے جب بنویر نے وکرمہ دکتے کی حتیہ کرتی اور چٹوڑ کے قلعے پر اپنا ادھکار کر لیا تو رانہ ادھے شنگ کو بچپن میں اسی کمبلگٹ میں سرنے ملی تھی یہیں ان کا بچاو ہوا تھا اس کی دیواریں اتنی مضبوط اور چوڑی ہیں کہ آٹھ کنسوار ایک ساتھ اس پر چل سکتے ہیں یہ ہے 36 کلومیٹر پھیلی ہوئی ہے یہ جو کمبلگٹیس کی دیواریں 36 کلومیٹر چکر میں پھیلی ہوئی ہیں گنویشی ستابدی میں رانہ پھتے شنگ دوارہ اس کا جیرنو دھار کروایا گیا تھا نیچٹ ہے راسمند جھیل راسمند جھیل جو ہے وہ وشوید کے دوران چھے ورسو تک ایمپیریل ایر ویز دوارہ سمندری ویمان ادھار کے روپ میں اس کا پریوگ کیا گیا تھا اس کا نیرمان اکال رات کریے کے دوران ہوا تھا اس میں کل خرچہ لگ بھد چاریس لاکھ کیا سپاس آیا تھا اس کی پریدھی جو ہے وہ بائیس پونٹ پانچ سکویر کلومیٹر اور اس کی گہرائی ہے تیس فٹ اور اس میں جل گریند چھمتا کتنی ہے پانچ سو چوبیس سکویر کلومیٹر اتنا اس کا جل گریند چھتا ہے نیکسٹ ہے ہلدی گاٹی ہلدی کے سمان یہاں کی مٹی کا رنگ پیلا ہونے کے گرن اس کا نام ہلدی گاٹی پڑا یہاں مہران پرتاب اور اکبر کے بیچ پندرہ سو چھنٹر میں راولی پہاڑیوں میں یہ جو گاٹی شتیت ہے یہاں ہلدی گاٹی کا یودھے ہوا تھا مہرانہ پرتاب کا جو پریے گھوڑا چیتر تھا اس کی سماندھی بھی یہیں بنی ہوئی نیکسٹ ہے بکانیر کے پریہٹن اسٹھل بکانیر جلے کے کونکون سا پریہٹن اسٹھل ہے وہ دیس پہ سب سے پہلے آتا ہے کرنی ماتا مندر جو کھا ہے ستیت ہے دیش نوک بکانیر میں اس کو ٹیمپل آف ریٹس کے روپ میں جانا لگتا ہے کیونکہ کرنی ماتا کو چوہوں کی دیوی بھی کہا جاتا ہے راستان راجے ابی لیکھا گار یہ بھی بکانیر میں ہی استیت ہے یہاں پر پراچین جو فرمان آدیس ہے یا پراچین جو نیسان ہے یا ہست لکھی جو پراچین گرنت ہے وہ یہاں پر سرکشتے رکھے ہوئے ہیں سکھ سہویدوں اور شود کرتاؤں کا یہ ہے پر مک اندر رہا ہے نیکٹ ہے جو ناگٹ اکبر کے سبیدار راجہ رائے سنگھ دوارہ پندرہ سو اٹھے سی میں جو ناگٹ کا نرمان کروایا گیا اس میں لال بلوہ پتھر اور شنگ مر کا پریوگ بہت اچھے کیا گیا نیکٹ ہے لال گڑ ویلیس راجہ گنگا سنگھ اپنے پتا لال سنگھ کی سمرتی میں انیس سو دو میں لال بلوہ پتھر سے اس کا نرمان کروایا تھا اس لال گڑ بلیس کی روپ ریکھا جو ہے وہ کس نے تیار کی انگریز واسطوید سر سوئنٹن جیکب دوارہ اس کی روپ ریکھا تیار کی گئی تھی یہ راجبتانہ اسلامی اور یوروپی واسطکلہ کا مصرن یہاں دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ ساردل سنگھرالی بھی استیت ہے نیسٹ کولایت یہ سنکھ یوگ کے پڑھنے تا کپیل منی کی تپوست لی رہی ہے اسے ہندو کا پویتر تیر تیست تلوی کہا جاتا ہے کتری یہ ریت کے دھوروں پر جسنہ جی کا اگنی نرت یان کا پرشید ہے راشتری اُسٹر انوشندھان کے اندر بھی بکانی روی ہے یہاں ایشیا کا ایک مطر اُسٹ پردنن کے اندر استعاپیت کیا ہوا ہے تو آج کے ویڈیو میں اتنا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے جلوں کے ساتھ تب تک کے لئے دھنی وقت ملتے ملتے